بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ سب کا تو میں ہوں امبر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل امبر پنجابی ولوگ تو میرے چینل کو سسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تو جیسے کہ میں پہلے ہی کہتی ہوں کہ گھر کے کام تو اتنے ہوتے ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتے تو آج میں نے سوچا ہے کہ آلو اور منگرے بنا لیتی ہوں یہ بڑی اچھی سبزی مجھے لگتی ہے آلو اور منگرے پکنے میں یہ تھوڑی سی ہوتی ہے مشکل کیونکہ ان کو کاٹنا خاص کر سبزی کو کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے بنانا کاٹنا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں تو یہ ایک دن پہلے ہی مجھے تو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے اگر آلو منگرے میں نے بنانے ہوتا ہوں تو میں نے سوچا ہے ساتھ ساتھ گپ شپ ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ آلو اور منگرے میں بنا تو جیسا کہ میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کیا کریں کہ جو ہے اللہ پاک تندرستی آن دے اللہ پاک صحت دے تندرستی دے اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب کو اللہ پاک خوشی آن دے صحت تندرستی عطا فرمائے آمین تو کام جو ہوتے ہیں روٹین والے وہی پرانے سبزی بنانی سالن بنانا روٹیاں بنانی گھر کے کام کرنے تو آج میں نے سوچا ہے کہ ناشتے میں میں سبزی بنا لوں اور پہلے بارہ بجے کرتے تھے کوکنگ تو آج میں نے سوچا ہے صبح ناشتے میں ہی سالن بنا دیتی ہوں پہلے ہم بارہ بجے سالن بناتے تھے صبح مطلب لائٹ ناشتہ کرتے تھے لیکن آج میں نے سوچا کہ ہیوی ناشتہ کرتے ہیں اور جو ہے آلو مگرے بنا لیتے ہیں ناشتے میں آلو مگرے تو میں نے پکا لیے کافی محنت کی لیکن یہ ہے کہ بچوں نے اتنے شوق سے کھائے نہیں تو میں نے کہا آپ لوگ کھاتے ہی نہیں اور سبزیاں شوق سے بچے اتنے نہیں کھاتے چکن وغیرہ یا مٹن کھا لیتے ہیں لیکن جو ہے نا سبزیاں وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا اتنی محنت میری ضائع کر دی تو برحال گیس جو ہوتی ہے ہماری طرف پاک پتن میں وہ بھی بڑی لیمٹ میں آتی ہے مطلب اتنی تو نہیں آتی بس یہ ہے کہ نو بجے تک چلی جاتی ہے تو میری کوشش یہ تھی کہ میں آج نو بجے تک سارا کام کمپلیٹ کرلوں اور سارے کام میرے ہو جائے کوشش تو میری یہ تھی برحال دیکھتے ہیں ہم کوشش کامیاب ہوتی نہیں ہوتی کرتے رہی ہوں ساتھ ساتھ سالٹ بن رہا تھا ساتھ ساتھ روٹیاں اور بچوں نے بھی سکول جانا تھا یونیفارم پریس کی ان کی ساتھ ساتھ بچوں کو جھڑک رہی تھی میں کیونکہ وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کارٹون دیکھنے کے لیے کوئی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں نے کہا ناشتہ کمپلیٹ کروا ہوں ان کو اور وہ جائیں جلدی سے کہیں لیٹ نہ ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنانے یہ چیلنج ہے یقین مانے آج پہلے تو میں دن کی روٹین کی ڈالتی تھی ویڈیو اور آج تو میں نے ناشتے میں بنا لی تو ناشتے والا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا لیمٹیڈ ہوتا ہے مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس میں تو آج ویڈیو بنانے سے تو میں بہت تنگ گئی ہوں ناشتے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی کور کرنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنانے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم موبائل پکڑنے والا بندہ کوئی نہیں ملتا ہر کوئی اپنی اپنی تیاری میں مصروف ہوتا ہے ہر کسی نے جانا ہوتا ہے تو اس ٹائم کوئی موبائل نہیں پکڑتا اور موبائل پکڑ کے تو میں کام نہیں کر سکتی تو سٹینڈ بھی ویسے ہمارے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ سٹینڈ صحیح لگ نہیں رہا تھا کیچن میں تو یہ سلمان کی تھوڑی بوتیں میں نے منتے کی ہیں کہ سلمان تھوڑی دیر تو پکڑ لے چل میں روٹیاں بنا لوں پھر تھوڑی دیر نمان کی منتے کی اس نے تھوڑی دیر کیا پھر واپس علیزہ سے کہا میں نے کہا جاتے جاتے تو بھی تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے دو تین منٹ کے حصہ تو بھی ڈال دے ویڈیو بنانے میں تو باری باری سب کی منتے کرنی پڑی ہیں مجھے ناشتے میں صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو سب جو ہیں سب بڑی مشکل میں ہوتے ہیں ہر کوئی بھاگ دارا ہوتا ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے تو اس ٹائم پھر کوئی بھی ہیلپ کرنے کو نہیں آتا پھر گھر کی صفائی بھی میں نے کرنی تھی پھر میں تھک گئی میں نے کہا اپنے میاں صاحب کو کہ میں نے کہا کہ میں اب صفائی کرلوں اور آپ ایسا کریں آپ چھائے بنا دیں ویسے میرے میاں جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہیں اور وہ میری کافی ہیلپ کرتے ہیں کچن میں کام کروا دیتے ہیں مجھے چائے خاص کر وہ بہت اچھی بناتے ہیں ان کے ہاتھ کی چائے میں بڑے شوق سے پیتی ہوں یقین مانے ان کے ہاتھ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے علیزہ چائے بنائے سلمان بنائے میں بناؤں اتنا مزا نہیں آتا میرے میاں ساتھ چائے بنائے نا تو ان کے چائے کا ٹیسٹ ہی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں ان کے ہاتھ کی چائے نا بڑے شوق سے پیتی ہوں تو میری صبح صبح ان سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ باقی کام سارے میں کروں گی لیکن چائے آپ نے بنا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں چائے اب میں بناوں گا تو میں نے سوچا چلے میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں پہلے علیزہ بڑا نراز ہو رہی تھی کہ ممہ تم کیمرہ صحیح نہیں پکڑتی ہو کیمرے کو ہلاتی بڑھا ہو یہ کر رہی ہو وہ کر رہی ہو صحیح نہیں لگا رہی ہو ادھر آپ نے ایسے نہیں کیا ویڈیو بس میں نے جیسے ہی میرے سے بنی ہے ویڈیو تو میں نے بنا ڈالی تو چائے دیکھیں ہماری پک رہی ہے اور چائے گھر میں ویسے پیتے تو ہم سارے ہی ہیں لیکن میں اور میرے میاں جو ہم زیادہ پیتے ہیں چائے دیکھیں کتنی پیاری چائے انہوں نے بنائی ہے بہت اچھی چائے بنائی ہے چائے کا ٹیسٹ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یقین مانیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے چائے کا بھی میرے میاں صاحب جو چائے بناتے ہیں ان کی چائے کا ٹیسٹ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بڑا لیول ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اور باقی جو ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا باقی پھر جو زندگی ہے وہ تو وہی چلتی رہتی ہے نیا کچھ نہیں ہوتا ڈیلی روٹین میں وہی پرانے کام ہوتے ہیں اب کھا پی کہ پھر شامت آ جاتی برتنوں کی برتنوں کی بھی شامت اور میری بھی شامت بس پھر کچن میں لڑائی شروع برتنوں کے ساتھ دے دنا دن برتن دھونے ہیں کام کرنے ہیں گھر کے چاہے پینے کے بعد اور برتن پھر رات کے بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں کچھ اور کچھ ناشتے کے جمع ہو جاتے ہیں تو اے اللہ اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آس پاس والے ہمسائیوں کے بھی برتن ہمارے گھر آگے ہیں یقین مانے جب صبح کھانے کا ٹائم ہوتا ہے یا دوپہر کو تو ایک برتن نہیں مل رہا ہوتا اور جب دھونے لگے نا برتن یقین مانے اتنے برتن ہو جاتے ہیں کہ بچے ادھر ادھر سے نکال کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں برتن یہ لیں یہ ادھر سے برتن آ رہے ہیں یہ جیس چیز کے برتن آ رہے ہیں اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ایک برتن نہیں مل رہا ہوتا اور جب دھونے کا ٹائم آئے تو اللہ برتنوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اتنے برتن اتنے برتن میں پہلے پریشان ہو جاتی ہوں یار اتنے برتن لاتے کہاں سے ہو آپ لوگ ہیران ہو جاتی ہوں میں لیکن دھونے کے ٹائم پہ بڑے برتن ہوتے ہیں ہمارے گھر کے بڑے برتن ہوتے ہیں اب یہ ویڈیو تو میں نے شورٹ کر کے لگائی ہے لیکن برتن تو میرے کافی تھے برتن کافی میں نے دھوئے ہیں تو ڈیلی تین ٹائم اتنے برتن دھونے پڑتے ہیں مجھے لیکن یہ ہے کہ ویڈیو پھر میں نے شورٹ کر کے لگانی تھی تو میں نے سوچا چلو تھوڑی شورٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کو کام تو پھر گھر کے ختم ہی نہیں ہوتے سارا دن کے کام ہوتے ہیں میرے سارا دن کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو باقی پلیز میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دیا کرے اور میری وڈیو کو لائک بھی کر دیا کرے تینکیو موسیقی